جب کومبیکٹ ماسٹر پیٹم واپس سے ہونگا مجھوٹی جار اکیڈمی سے آئے تھے تو اس سمیں انہوں نے نیتین کی ویپ اینڈنگ منا لی تھی اور پھر ہول ماسٹر لیکن ہول ماسٹر جگزنی یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا کہ واسطہوں میں یہاں پر اس کی ضرورت پڑھ سکتی تھی اس لئے اس سمیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی بھی دیان نہیں دیا تھا اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ کومبیکٹ ماسٹر ہول کے ہول ماسٹر تھے اس لئے ان کے پاس میں اور بھی بہت سے کام ہوا کرتے تھے اور اگر وہ ایسے ہی چھوٹے چیزوں کو دیکھنے کے لئے بیٹھ گئے تو اس کے بعد میں تو وہ ایسے کام کرتے کرتے ہی اوپر کی طرف ٹپک جائیں گے اسی وجہ سے تو آسطہ ان کی کوئی گل فرینڈ نہیں بنی تھی حالانکہ اس وقت جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا کی نیتین اور مہان دونوں کی عمر بلکل سیم ٹو سیم تھی تو اس کی سامنے ان کو اب اس کے دورے پڑھنے لگے تھے اور اب ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ واسطہ انہوں نے پہلے ہی اس کی سکر دیکھ لینی چاہیے تھی لیکن اس سمیں اب انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ واسطہ انہوں نے یہ دونوں ایک جیس ہی ہو سکتے ہیں ہاں مانا کہ یہ دنیا بہت ہی بڑی ہے اور اس کے اندر ایسی پرتباؤں کو روننا بہت ہی جادہ مسکل تھا لیکن واسطہ انہوں نے ایک ہی سمیں پہ ایک ہی دن میں دو دو ایسی پرتبھائیں ایک ساتھ ایک ہی سیر کے اندر نہیں آ سکتی تھی اسی لئے انہیں اس کے اوپر سکھ ہو رہا تھا ہول ماسٹر جگتیسی بات سننے کے بعد میں گرگ نے اپنا سیر ہلا دیا اور اس نے کہا ہاں ہول ماسٹر میں جاتا ہوں اور آپ کے لئے وہ پینٹنگ لے کر آتا ہوں لیکن جس سے پہلے کیوں وہاں وہاں سے جا پا تھا اس سے پہلے اچانک سے ہے ان کے پاس میں ایک میسیج آتا ہے وہ ان کے کمیونکیسن ٹوکن کے اندر آیا تھا اور جیسے ہی ہول ماسٹر جگتیس اس ٹوکن کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کے اندر ایک چمک آ جاتی ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہی اچھل پڑتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی سنگل لونڈے کو ایک گل پرینڈ مل گئی ہو ان کو اس طرح سے پاوری ویدر اچھلتے ہوئے دیکھیں ڈیویجن ہیڈ گرک نے ان سے پوچھا کیا ہوا آپ ایسے کیسے اچھل رہے ہیں کیونکہ ہول ماسٹر جگتیس ایک ایسے ویکتی تھے جو ہمیسا اپنی بھاؤناو کو دبا کر رکھا کرتے تھے وہ کبھی بھی ایسے اچھل کود نہیں کیا کرتے تھے اور اس بڑاپے میں تو بالکل بھی نہیں گرک کو سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آستویست سے ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک بڑری جمسکاؤن کے ساتھ میں وہ کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے تمہیں پتا ہے ہمارے ایلڈر نیمیت واپس لوٹ آئے ہیں ایلڈر نیمیت آپ کا مطلب وہی ڈوکٹر نیمیت کیا واسطہ میں وہ واپس آگئے ہیں لیکن آپ کو بچانے کے پاس میں تو وہ اچانک سے گائب ہو گئے تھے اور مجھے اس کے بعد میں تو ایسا لگا تھا کہ وہ مر گئے ہوں گے اس بات کو سننے کے بعد میں تو ہیڈ گرک بھی پوری طرح سے چوکننے چونک گئے تھے کیونکہ جب دو سال پہلے ہول ماسٹر جگتیز کو ان الوکی دانوں کے دوارہ بہت بری طرح سے گھائل کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد میں ان کی مول آتما بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو گئی تھی اور اس کے چلتے ہوئے ڈوکٹر نیمیت ہی تھے جنہوں نے انہیں بچایا تھا کیونکہ وہ بہت سمیں تک تو کومہ کے اندر ہی پڑے ہوئے تھے لیکن جب وہ واپس سے اٹھے تب ڈوکٹر نیمیت ان کے پاس میں نہیں تھے اور اسی وجہ سے ہول ماسٹر جگتیز بہت زیادہ دکھی رہا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے احسان اتارنے کا کبھی بھی مقاہ نہیں ملا تھا ارہ ان سب باتوں کو چھوڑو میرے کو ان سب سے کوئی مطلب نہیں ہے بس میرے تو ڈوکٹر نیمیت واپس سے آ گئے ہیں اور جو میں نے تمہیں سے وہ بولا تھا پینٹنگ وینٹنگ لے کے آنا وہ میرے لئے ابھی ایمپورٹینٹ نہیں ہے پہلے میرے لئے ڈوکٹر نیمیت سب سے زیادہ ایمپورٹینٹ ہیں پہلے ہم لوگ ان کے پاس میں چلیں گے اور ان سے بات کریں گے اس کے ساتھ میں جلدی سے وہ وہاں سے باہر نکل گئے اور وہ جلدی سے اب ڈوکٹر گلد کی طرف بڑھنے رہے تھے کچھ ہی سمیں کے بعد میں وہ وہاں پر پہنچ گئے اور وہ وہاں پر پہنچ کر دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے ڈوکٹر نیمیت کھڑے ہوئے تھے دیکھنے سے ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیس سب پہلے قائب ہو گئے تھے کیونکہ ان کی عمر بلکل بھی نہیں بڑی تھی جلدی سے ہول ماسٹر جگتی سے نیمیت کے پاس میں جاتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں ڈوکٹر نیمیت آپ واپس آ گئے اور آپ نے تو یہاں پر اپنا لیول بھی پار کر لیا ہے اس کی یہ کانگریچلیسنز کیونکہ اس سمیں ایلڈر نیمیت نے اپنی سندھ لیول اسٹیرز 5 سے سندھ لیول اسٹیرز 5 ہاف پر پہنچ چکے تھے اس کا مطلب تھا کیونکہ سندھ لیول اسٹیرز 6 سے ایک قدم ہی دور تھے ماننا تو پڑے گا تم نے بھی تو اپنی سادھ لیول بڑھا لی ہے اور تم مجھے یہاں پر بدھائی دینے کیلئے آ گئے کم سے کم اگر تم اپنے ساندھ لیول کو تھوڑا سا کم رکھتے تو اس کے بعدوں میں تھوڑا خوش ہو سکتا تھا لیکن اب تم بھی میرے برابر ہو گئے ہو تو مجھے کس بات کی خوشی ارے میں تو مجھا کر رہا تھا تمہیں اس سے کوئی پریسان یہاں ناراج ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم تو میرے اچھے دوست ہو اور تم سے میں مجھا کر سکتا ہوں اور میں واسطوں میں سج بتا رہا ہوں کہ میں تمہاری اس سفلتہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش بھی ہوں کیا ایلٹر نیویت آپ بھی کیا آپ سے میں کبھی گصہ ہو سکتا ہوں آپ ہی تو تھے جس کی وجہ سے میں آج یہاں پر کھڑا ہوں اگر آپ اس زمیں میرے کو نہیں بچاتے تو مجھے پکا بروسہ نہیں تھا کہ میں یہاں پر ہوتا کی نہیں لیکن ہول ماسٹر جگدیس یہ بھی نہیں رکھتے وہ پھر اپنی مٹھیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور گریٹ کرتے ہوئے ان سر کہتے ہیں ایلڈر نیمیت آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ میرے کو بچانے کے بعد میں اچانک سے جو سکھ سٹی سے کہاں پر چلے گئے تھے میں نے آپ کو کہاں کار نہیں ڈھونڈا تھا پھر ماسٹر جگدیس کی بات سننے کے بعد میں ایلڈر نیمیت نے ایک بہت گیری سانس لی تمہیں میں کیا بتا ہوں یہ بہت ہی لمبی کہانی ہے لیکن میں تمہیں تھوڑا بہت بتا سکتا ہوں بات کچھ ایسی ہے کی میں اس سٹی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن کسی نے مجھے جہر دے دیا تھا اور حملہ ور کہ ایسا کرنے کی وجہ سے مجھے اس سامراجے کو چھوڑنے کے بعد میں ٹیئر ون سامراجے کے اندر بھاگنا پڑا کیونکہ اس سمیں میرے کو تھوڑا بہت ریسٹ چاہیے تھا اپنے آپ کو ریکار کرنے کے لئے برنا واسطہوں میں اگر میں یہاں پر رہتا تو میرا جیون اسی وقت سماپت ہو جاتا کیا جیون سماپت نہیں ایسا کون تھا کس نے آپ کی ساتھ میں ایسا کیا تھا جیسے ہی ایلڈر نیمت کی بات حلمہ سو جھکتیس نے سنا ویسے ہی ان کا چہرہ غصے سے پوری طرح سے لال ہو گیا تھا اور ان کے اندر سے بہت جانا دینجر ورہا بھار نکلنے لگا تھا انہوں نے جلدی سے ایلڈر نیمت سے پوچھا آپ مجھے بتائیے کہ آخر کا کون تھا کون کمینا تھا جس نے میرے سیویر کو مانے کی کوشش کی آپ مجھے ایک بار اس کا نام بتا دیجئے میں واسطہوں میں پورے کمپیکٹ ماسٹر ہول کو اس کے اوپر حملہ کرنے کیلئے پھیج دوں گا اور اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹوکڑے کروں گا کہ چیٹیا بھی اس کو اٹھا اٹھا کر سیڈ میں دے جا کر رکھے گی واسطہوں میں ابھی ہول ماسٹر جھکتیس کی آنکھوں کے اندر انگاریں جل رہے تھے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کی اگر نیمت نے وہاں پر اس کا نام بتا دیا ہوتا اور وہ انسان اس کے سامنے ہوتا تو اس کی آنکھوں کی اس جوالت سے ہی وہ یہی پر ہی پشم ہو جاتا اور ماسٹر جھکتیس کو اس طرح سے کچھ سے میں آتے ہوئے دیکھ نیمت نے اس سے کہا ابھی تمہیں اس طرح سے کچھ سا کرنے ہی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور مجھے ابھی تک اس کے بارے میں پسٹیس سے پسٹی کرنی ہوگی اس کے بعد میں ہی میں کچھ بتا پاؤں گا اور اسی لئے تو میں واپس یہاں پر روسا سیٹی میں آیا تھا کیونکہ مجھے یہاں پر تمہاری مدد چاہیے تھی اور اس کے علاوہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کچھ سمیے کے اندر لیے آپ کے کومبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر رہ سکوں کیونکہ میں کومبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر تھوڑا پہ سیف رہوں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کیونکہ واسطہ میں اگر اور کوئی کسی نے میرے اوپر اٹیک کر دیا تو اس کے بعد میں میں بچ پاؤں گا کہ نہیں ایلڈر نیمیت بہت زیادہ کم بھی تھے وہی ایلڈر نیمیت کی وہ سوی باتیں سننے کے بعد میں ہول ماسٹر جگدیس کی آنکھی سکڑ گئی کیونکہ واسطہ میں اگر انہوں نے کوئی نام نہیں بتایا تھا تو اس کے بعد میں بھی وہی سمجھ سکتے تھے کہ وہ کتنا زیادہ خطرناک دوسمن ہوگا جنہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا کیونکہ ان کو یہاں پر سرن کیونکہ ان کو یہاں پر آنا پڑا وہ بھی سرن لینے کے لیے کیونکہ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ڈاکٹر اسکول کے ایک ایلڈر تھے اور اس کے ساتھ میں وہ ابھی سنت لیول سٹیج فائیو کے ہاپ پر موٹ چکے تھے اور اس کے بعد میں بھی ان کو اس طرح سے پوری طرح سے گبرائے ہوا دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کی واسطہ میں وہ یہاں پر کیوں آئے تھے بس ایلڈر نیمیت اتنی سی بات آپ چنتہ نہ کریں آپ کی پوری سرکسہ کی گیرنٹی میں دیتا ہوں جب تک میں یہاں پر ہوں آپ کو کوئی بھی ہاتھ نہیں اڑا سکتا پولماشر جگدیس کی بات سنتے ہی ایلڈر نیمیت کی چہرے کے اوپر ایک بڑی سی مسکان آ گئی اور انہوں نے نیموٹھی پکڑتے ہوئے نیمیت کو کہا پولماشر جگدیس سے کہا تب تو پھر میں آپ کو اس کے لئے دھنیواد دیتا ہوں واسطہوں میں میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں میں نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں واپس سے روسارٹ سٹی کے اندر لوٹ پاؤں گا وہ تو کہیں سے ایک فرستہ اتر کر نیچے آ گیا تھا جس نے میری جان بچائی تھی واسطہوں میں اُس سمیں اگر وہ فرستہ نیچے اتر کر نہیں آتا اور وہ میری جان نہیں بچاتا تو ساید میں وہیں پر ہی فسار رہ جاتا اور ہمیشہ کے لئے ٹیئر ون سامرہ جائے اندر ہی رہتا یہی باتیں بولتے ہوئے اب ایلڈر نیمیت کے چیرے کے اوپر ایک ہلکی ہلکی مسکان بھی آ رہی تھی اور انہوں نے گری گری آہے بھرنا شروع کر دیا تھا وہیں دوسری طرف ہلڈر نیمیت کے موں سے وہ سبد سنے وہ چکید رہ گئے اور انہوں نے پوچھا ڈوکٹر نیمیت آپ تو ایک ڈوکٹر تھے تو اس کے بعد کیا آپ اس زیر کو باہر نکالوانے میں اصمرت تھے اور کیا آپ جس فرستہ کی بات کر رہے ہیں وہ واسطہ میں کیا آپ سے بھی اوپر اوپر کا ایک ڈوکٹر ہے کیونکہ ہول ماسٹر جگدیس بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جو ان کے سامنے کھڑے ہوئے وہ ویکتی تھا ڈوکٹر نیمیت وہ واسطہ میں بہت زیادہ اچھے ڈوکٹر تھے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے بھی اس جھر کو سفلتہ پورا بھار نئے نکال پائے کیا آپ ایسی باتیں بلکل بھی نہ بولیے واسطہ میں آپ کو میں حصلی بات بتاتا ہوں کہ وہ تو ایک دیوی ہے ڈریگن ہے اور میں ایک چیٹی کے سامان میں کبھی بھی زندگی پھر بھی اگر محنت کر لوں تو اس کے بعد میں بھی میں ان کی برابر نہیں کر سکتا چائے سے جو چائے سے جس ویکتی نے میرے کو بچایا تھا اس کا ساتھ نہ لیا اور بھلے ہی میرے سے بوجھ جاتا کم ہو لیکن ڈوکٹری کے اندر ان کی مہارت ایک نمبر کی تھی وہی جیسے جیسے ایلڈر نیمیت اس سپروپ کاری کی نام لیتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہی ان کے دل کے اندر اس کے پرتی سمان بڑھتا جا رہا تھا اور ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور ان کو اس طرح سے خس ہوتے ہوئے دیکھ پولماسل جکدیس بھی اب اپنے آپ کو نئی روک پائے اور انہوں نے آکرکار ان سے پونچی لیا کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ ان کی جان جس نے بچائی تھی وہ کون ہے اورماسل جکدیس کی بات سننے کے بعد میں ایلڈر نیمیت نے اس سے کہا ہاں اس میں کوئی چھپانے والی بات توڑی نہ ہے کیونکہ ایسے وقتی بہت ہی کم ملتے ہیں ان کا نام موہن ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ واسطہ میں کہاں سے آیا ہے اور کہاں چلا گیا تھا اور یہی بات بولتے ہوئے اب ایلڈر نیمیت کے ان سبتوں کے اندر تھوڑی بہت نیرہ سا بھی آ گئی تھی ایلڈر نیمیت نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے اولماسل جکدیس سے کہا کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں ایسے کیسی وقتی کو رونے میں جس کی اس طرح کی سمتائیں ہو لیکن جہاں پر ایلڈر نیمیت ایسے بول رہے تھے وہیں دوسری طرف اولماسل جکدیس کا چہرہ پوری طرح سے ہی لگا کھلا رہے گیا ایسا لگ رہا تھا کہ اگر تھوڑا اور کھولا تو اس کے بعد میں ان کا مو جمین پر اور ان کے مو کے اندر کئی ساری مکیاں بڑھ جائے گی وہیں دوسری طرف اس کو اس طرح سے اپنا مو کھولتے ہوئے دیکھ کر ایلڈر نیمیت نے کہا کیا ہوا کیا تم میرے میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہی جو تم اس طرح سے اپنے مو کو کھول کر اپنے مو سے اتنی گندی اسمیل کو باہر نکال رہے ہو چلو اپنا مو بند کر اور مجھے بتاؤ کہ آخر کار تمہارے ساتھ میں کیا ہوا تھا نیمیت کی بات سنتے ہی جھگدیس کی آواز تھوڑی سی کامپ نہیں لگی اور اس نے کہا بات کچھ ایسی ہے کہ ایک ماسٹر ٹیچر ہے جو ہمارے کومبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر آیا ہوا ہے اور آپ نے جو نام بتایا موہن وہ بھی اسی نام سے جانے جاتے ہیں اور جہاں تک مجھے یاد انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک ڈوکٹر بھی ہے جھگدیس کی بات سنتے ہی نیمیت پوری طرح سے تھر تھرہ گیا اور اس کی بڑی پوری طرح سے کامپ نہیں لگی کیونکہ واسطہوں میں اس سمیں اسے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور اسی اتزکتہ کے مارے وہ اپنی خوشی کو سمائن نہیں بیٹھا تھا اور وہ جاتے سے کہا سچی میں واسطہوں میں بھگوان سے دعا کروں گا کہ میں ان کا ایک ششے بن کر رہے جاؤں کیونکہ جب پچھلی بار نیتین جب نیتین یہاں پر ان کی ساتھ میں کھڑا تھا اور اس سمیں ان کا اوبچار کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس سمیں اس نے اس کو جہر دینے کی کوشش کی تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک ڈوکٹر ہے جہاں پر جگدیس اپنے خیالوں کے اندر کھویا ہوا تھا نیمیت نے اسے پوچھا کیا واسطہوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ وہی ویکتی ہو چلو تم مجھے جلدی سے بتاؤں چلو تم مجھے جلدی سے بتاؤں کہ آخر کار وہ ویکتی دیکھتا کیسے ہے نیمیت تو ابھی پوری طرح سے ہی اپنے سنتولن کو بارک ہو چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چھوٹا بچہ ہو اور وہ ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہا ہو جہاں ایلڈی نیمیت وہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ابھی بیس کی دسک کے اندر ہی ہے تو وہ بیس کی دسک کے اندر ہے لیکن میں جیس ویکتی سے ملا تھا وہ تو کم سے کم سالی سال کا لگ رہا تھا لیکن ایسے بہت سے ویکتی تھے جو اپنی جو اپنے آپ کو ساری دنیا کی سامنے لانا بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ ہمیزہ سے اپنا روح بدل کر رہا کرتے تھے اور اسی وجہ سے جب تک میں اسے نہیں دیکھ لیتا تب تک ہم اسے نہیں آگ سکتے یہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا اگر میں ابھی اس ویکتی سے ملنے کیلئے وہاں پر چلا جاؤں کے بعد میں ایلڈی نیمیت نے ہول ماسٹر جگدیس سے کہا ٹھیک ہے تم مجھے وہاں پر لے کے چلو میں ایک بار اسے دیکھنا چاہتا ہوں اس کی بات سننے کے بعد میں ہول ماسٹر جگدیس نے بکھی دیا ٹھیک ہے تو جلدی چلیے ہم وہاں پر ابھی چلتے ہیں اس کے ساتھ میں ہول ماسٹر جگدیس اور ایلڈی نیمیت دونوں کے دونوں اب موہن کو طرف نکل جاتے ہیں جہاں پر وہ جا رہے تھے وہیں دوسری طرف نیتن وہ دونوں کے دونوں ابھی ایک جگہ پر کھڑے تھے اور ایلڈی نیتن سے کہہ رہے تھے موہن یہ یہاں پر آپ کا پتہ چلے گا جتے زیادہ انت آپ کو پرابت ہوں گے تو زیادہ آپ کے اندر چھیکی بری ہوگی اور جب آپ اس ٹرائل کے اندر جا کر اپنی چھیکی کا پریکشن کر لیں گے اور آپ یہاں سے پاس ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ آگے کی تابو کو پڑھ پائیں گے اتنا کہنا یہ بات میں اب اس ہر ڈیویجن کی طرف بڑھنے لگے تھے وہ اب اس ڈیویجن ہول کے اندر بندے لکے تھے وہ بھی ہر ڈیویجن کی طرح ہی بہت زیادہ بھووے اور ساندار عمارت تھی اور اندر اور بہار جاتے ہوئے بہت سارے لڑاکوں ماسٹرز مائی پر ہی ٹرہل رہے تھے مہن واسطہوں میں آپ کو یہ پریکشت دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے اندر جتنی سمتہ اور جتنی طاقت ہے نا اس کے ساتھ میں تو آپ اس مسین کو توڑ دیں گے اس لئے آپ وہاں پر نہ جائیں اور سیدھے میرے ساتھ چل چلیں ڈیویجن ہیڈ مادہو نے مسکراتے ہوئے نے دن سے کہا کیونکہ اس نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ سنت لیول سٹیج ون کے اوپر ہونے کے بعد میں بھی وہ تین تین لڑاکوں کے ساتھ میں ایسے لٹ رہا تھا جیسے کی وہ ان کے سامنے کچھ دے ہی نہیں اور ان کے ہر ایک موو اور ہر ایک چالگا ایسے جواب دے رہے تھے نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے واسطہ ہو میرا بھی ایک بار من ہے کیونکہ میں نے ابھی تک اپنی طاقت کو نہیں نہ پا ہے کیونکہ میں پچھلے کچھ مہینوں سے اپنی ٹریننگ تو کر رہا ہوں لیکن میں نے اپنی طاقت کو نہیں نہ پا تھا اور آج ہم لوگ یہاں پر آئی گئے ہیں اور ہمارے پاس میں یہ اچھا موقع بھی ہے اس لئے اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی کچھ اس سمیں کے بعد میں دونوں کے دونوں ایک ہول کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر مات ایک ویکتی سے پوچھتا ہے آخر یہ گیٹ بند کیوں ہے کیونکہ ابھی ہوا آنت راکس سو کی ایک اور پریش سامنے کھڑے ہوئے تھے اور اس سمیں اس کا گیٹ بند تھا اور کیونکہ وہ گیٹ بند تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی جرور ہوگا وہ ویکتی وہاں پر ہو جاتا ہے اور وہ سب سے پہلے ایڈ مادو کو کرتا ہے اور اس کے بعد میں وہ اس سے کہتا ہے ایڈ مادو بعد کچھ ایسی ہے کہ اندر کو رانگ ہے وہ اس کے وہ سبت سننے کے بعد میں ایڈ مادو کی دیکھتے ہوئے کہ مہن بہت زیادہ پریسان اور کنفیوز تھا تو اس کی ساتھ میں اس کی طرف پلٹ تھے اور اس سا کہتے ہیں مہن بعد کچھ ایسی ہے گورانگ ہماری کمبیکٹ ماسٹر ہول کا آنترک راکس سو کی پریقصہ کو دینے والا سب سے اچھا اور پرتیدون چیمپئن ہے اس کی جیسا کمبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر کوئی بھی نہیں ہے لیکن سنت لیول سٹیز ون کے اوپر ہونے کے بعد میں بھی سنت لیول سٹیز ٹو کا کوئی بھی لڑا کو اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا اس کو 20 ورس ہو گئے ہیں سنت ریول سٹیز